کمالیہ کے لوگ انشاءاللہ پاکستان پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی دنیا کے ہر ملک میں تازیم کے لئے پاکستان کے قومی ترانے کی دنیا کے ہر انسان کے دل میں تقریم کے لئے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کی دنیا کے ہر میدان میں پہچان کے لئے اور پاکستان کے ہر شہری کی دنیا کے ہر خطے میں آن اور شان کے لئے سریان کی ٹیم نے ایک جدو جہد کا آغاز کیا ایک غیر کاروباری غیر سیاسی غیر جانبدار جدو جہد ایک ایسی جدو جہد جس کے بارے میں اس کے تمام جانباز ایک ایک چیز جانتے ہوں گے جس میں ہر تفصیل سریعام ہوگی ایک دوسرے پر یقین اور اعتماد کے ساتھ ایک ایسے منصوبے اور نظام کی بنیاد رکھی جائے گی جو آنے والے برسوں میں پاکستان کو عظیم الشان بنانے کا نکتہ آغاز ثابت ہوگی پاکستان کے غیور لوگ صرف لفظوں میں نہیں صحیح معنوں میں اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھ سکیں گے آمیان پاکستان اس ملک کے ذرے ذرے کو خود اپنے کردار کی تابناکی سے روشنی بخشیں گے پاک وطن کے پاک شہریر اپنے جذبے اور حمد سے ایک عظیم المرتبت پاکستان تعمیر کریں گے اور اس مملکت خداداد کے سکوت اپنی آنکھوں کی چمک سے عظیم پاکستان قابل تعظیم پاکستان کے خواب کو تعبیر کریں گے پاکستان شکرنا یقین رکھئے یہ نہ تو ٹی وی کے لیے کیا جانے والا کوئی ریالٹی شو ہے نہ ہی محدود وقت کے لیے شروع کی جانے والی رکنیت سازی کی کوئی مہر اس سے نہ تو کوئی کاروبار وابستہ ہے نہ ہی کوئی مفاد اس میں نہ کوئی ابحام ہے اور نہ ہی کوئی دہزار اور ان تمام دعووں کو سریعام کی ٹیم کے سفر کا ایک ایک قدم ثابت کریں گے وہ سریعام کی ٹیم جو اب صرف ایک چینل صرف ایک شہر یا کسی ایک زبان کی ٹیم نہیں ہوگی بلکہ پورے پاکستان کی ٹیم ہوگی سریعام کی ٹیم کسی ایک عقیدے کسی ایک مذہب یا مسلک کی ٹیم نہیں ہوگی پورے ملک کی ٹیم ہوگی آپ میں سے ہر شخص سریعام کی ٹیم کا حصہ بن سکتا ہے صرف ایک میسج کے ذریعے یا سریعام کی ویب سائٹ پر ایک فارم فل کریں یہ اس لیے کہ پاکستان کے ہر گوشے میں موجود سریعام کی ٹیم کے ہر رکن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگی ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس سے وطن عزیز کے کسی بھی قریے میں موجود مسائل ایک خودکار طریقے سے منظر عام پر آئیں اور پھر سریعام کی ٹیم اس علاقے میں موجود اپنے باقی ٹیم میمبرز کے ساتھ مل کر ان مسائل کو ٹھکانے لگائے گی ہاں میں حضرت خریہ یقین جانیے پاکستانیوں کے مضبوط اور پرحضم ہاتھ چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تو ہم ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے معاملہ صرف مسائل کے حل یا پاکستان کی تعمیر نو تک نہیں رکھے گا کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کو دنیا کے ہر ملک میں عزت اور احترام ملے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھنا ہوگی پاکستان میں گلی گلی موجود سریعام کی ٹیم کے لوگ کچھ ایسے ٹاس کچھ ایسے کام سر انجام دیں گے جس سے پاکستان میں محبت رواداری احترام تحمل بداشت اور مصبت روئیوں کو فروغ حاصل ہوگا بارہ سال سے زائد کا ہر پاکستانی سریعام کی ٹیم میں شامل ہو سکتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی علاقے کسی مذہب کسی مسلک یا کسی بھی ذات سے چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو بس اگر زندگی میں کبھی ایک بار قومی طرح نہ سنتے ہوئے اس کے لہو میں بجلی سی دوڑی ہو کبھی پاکستان کے پرچم کو لہلہاتے ہوئے دیکھ کر کبھی پاکستان کو جیتے ہوئے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی ہوں یا ہوتے ہوتے رہ گئی ہوں تو ہم آپ کو اپنے ملک کے لیے اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی دعوت دیتے ہیں سریعام کی ٹیم میں شامل ہو کر اپنے حصے کا دیا جلائیں کیونکہ ہم سب مل کر اتنے دیا جلائیں گے کہ انشاءاللہ روشنی کے لیے ہمیں پرائے سورج کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی پاکستان کے نام سریعام کا یہی پیغام لے کر ہم نے پاکستان کے ہر قریے ہر گوشے میں جانے کا فیصلہ کیا ہے ٹی وی سے زیادہ ہم نے خود لوگوں سے مل کر ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کے درمیان رہ کر اپنا یہ عظم ان کے ساتھ بانٹنے کا تہیہ کیا ہے ائر کنڈیشن سٹوڈیوز اور زندگی کی باقی آسائشوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پاکستان کے نام پر وقف کرنے کی تھان لیے ہیں اپنے بہت سی حقوق اپنے پیارے پاکستان کے لیے سرنڈر کرتے ہوئے اپنی ذات کے بارے میں ہر تفصیل سریعام کی ٹین کے پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے جاوازوں سے شیئر کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ اس جدو جہود کے آغاز سے لے کر آنے والے سالوں میں کوئی بھی کبھی بھی یہ سوال کر سکے کہ آپ کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے یہ قسم بھی کھائی ہے کہ اس جدو جہود کے نتیجے میں کوئی بھی منصب کوئی بھی اہدہ یا کوئی بھی ذاتی مفاد مجھ پر حرام ہوگا تاکہ اس تاریخی مہم سے منسلک سریعام کی ٹیم کے ہر میمبر کو یقین ہو کہ اس جانفشانی کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے عظیم پاکستان قابل تعظیم پاکستان اس خواب کی بنیاد ہم نے چھ اکٹوبر دو ہزار سترہ کو نشر ہونے والے سریعام میں رکھی اس کے بعد سے اب تک ایس ایم ایس یا ویب سائٹ سریعام ڈاٹ او آر جی کے ذریعے سریعام کی ٹیم میں شامل ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہیں اب تک جتنے لوگ سریعام کی ٹیم کا حصہ بنے ہیں ان سب کو پاکستان کے جانباز کہا جاتا ہے ان کا پہلا ٹاسک یہ ہے کہ وہ سریعام کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ہر جانباز جس شخص تک بھی سریعام کا پیغام صحیح معنوں میں پہنچا کر اسے سریعام کی ٹیم کا حصہ بنائے گا اور ایس ایم ایس کی آخر میں یا ویب سائٹ پر ریفرنس آئی ڈی کے خانے میں اپنا سولہ ہنسوں کا ریجسٹریشن کوڈ لکھے گا اس پر اسے ایک پوائنٹ ملے گا اور انہی پوائنٹس کی بنیاد پر ہم سفر کے آغاز میں اپنے صوبائی، ڈیویجنل، زلائی اور تحصیل ہیڈکوارچرز کی سطح کے سربراہوں کا تأیم کریں گے اہم طور پر پوائنٹس کا اس طرح کا نظام، کاروباری کمپنیاں اپنی مارکیٹنگ اور پروڈکس کی فروخت کے لیے استعمال کرتی ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ ایک خیر اور بھلائی کے کام کے لیے اس موڈل کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں سو اب دی اے سے دیا چل رہا ہے سریعام کی ٹیم کا ہر میمبر ایک عظیم الشان پاکستان کا خواب دوسروں کے دلوں اور ذہنوں میں منتقل کر رہا ہے جس لمحے پوری قوم نے اس خواب کی پاکیزگی اور اس کے تقدس کو محسوس کر لیا اس دن انشاءاللہ رب زلجلال اس خواب کو تعبیر سے ضرور بہرہ مند کرے گا 6 اکٹوبر 2017 کے سریعام میں پورے پاکستان کو سریعام کی ٹیم کا حصہ بننے کی دعوت دینے کے بعد ہم نے اگلے ہفتے کا آغاز ہوتے ہی گراؤنٹ پر اپنے مشن کا آغاز کیا پہلے روز اکرا یونیورسٹی کراچی کے مین کیمپس اور نورتھ کیمپس گئے کیونکہ نوجوان حقیقی معنوں میں وہ قوت ہیں جو کسی بھی قوم کی تقدیر بدل کر رکھ سکتے ہیں ہم بنیادی کور پہ ایک کیمپین شروع کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو سریعام کی ٹیم کا میمبر بننے کی ڈاور پہ آپ افیشل ریجسٹرڈ میمبر ہو سریعام کے تو دو طریقے ہیں اس کے ایک تو یہ کہ آپ ابھی اگر سب لوگ اپنے میسیج کھولیں رائٹ ویسے لائکشن پر رہے ہیں چلے آج کریں آگے ہیں جیم یہ ہے چلے آپ سب لوگ سپورٹ لینے سریعام میں خوش آم دیں موسیقی اسی روز فون کر کے ہم سندھ تاجر اتحاد کے اہدداران سے ملاقات کے لیے کراچی کے علاقے میچھا در پہنچے انہوں نے قائد یعظم کی چائے پیدائش کے نزدیک ہی تمام عراقین کو مدو کر رکھا تھا